اسلام علیکم اللہ ویڈیوان بیکم بیکن مائی چینل پرنس آج گول گپے کے پانی کی ریسپی لے کے آئے ہیں بہت ہی بہترین پانی یہ بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی کم انگریڈنٹ ہم نے اس میں شامل کی ہے لیکن جو بھی انگریڈنٹ شامل کی ہیں یہ گول گپے کے پانی کیلئے بہت زیادہ ضروری انگریڈنٹ ہیں تو پرنس آئیے اس پانی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو پرنس ہم نے بول لے لیا ہے اور اس بول میں آٹھ سے دس ہری مرچی شامل کریں گے ہری مرچی آپ سپائسی جتنا کھاتے ہیں اسے ساب سے شامل کر سکتے ہیں تو آٹھ سے دس ہری مرچی ہم نے لے لیا ہے آپ اس کی کونٹیٹی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھی ساتھ ہم یہاں پہ منٹ لیو یعنی کی پدینہ شامل کریں گے ایک مٹی ہم نے پدینے کے پتے لیے ہوئے تھے بہت اچھے سے اس کو دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے اور اب ہم اس میں ہاف ٹیز پون زیرہ شامل کریں گے تو فرنس ہم اس میں نمک شامل کریں گے ایک چمچ ہم یہاں پہ سیندہ نمک شامل کریں اور آدھا چمچ ہم یہاں پہ کالا نمک شامل کریں گے آپ چاہیں سیندہ نمک نہ ڈالنا چاہیں تو نورمل سالٹ جو آتا ہے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن کالا نمک آپ ضرور شامل کیجئے گا تو ہم نے سادہ نمک یہاں نہیں شامل کیا ہے ہم یہاں پہ سیندھا نمک اور کالا نمک شامل کریں گے اور اس کے علاوہ یہ ہم نے کھٹائی لیوی تھی اس کو بھگا لیا تھا فرنس وہ ہم شامل کریں گے یہ کلیاں ہیں کھٹائی کی آٹھ سے دس کھٹائی کے پیسز کو ہم نے بھگا دیا تھا قریب دو گھنٹے کے لیے اور یہ اچھے سے پھول چکی ہے ہم اس میں شامل کریں گے فرنس اور ایک گرائنڈر میں ان سارے انگریڈنٹ کو ہم شامل کریں گے اور بہت اچھے سے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے تو اس میں ایکسٹر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جس پانی میں ہم نے کھٹائی بھگائی تھی وہی پانی کافی ہے اس کو بہت اچھے سے پسز جانے کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیسز کے ریڈی کر لیا ہے اور بہت زیادہ فائن پیسٹ اس کا ہم نے نہیں بنایا ہے کیونکہ جب یہ تھوڑا سا کھٹائی اور مسالوں کا فلیور موہ میں آتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے فارم میں تو بہت ہی بہترین لگتا ہے اور فرنس اب ہم اس میں تھنڈا پانی شامل کریں گے تو تھنڈا پانی جب آپ اس میں ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور پڑ جائے گا تو فرنس گول گپوں کا پانی ہمارے آپ بن کے تیار ہے اور اس کو ہم گول گپوں کے ساتھ سرف کریں گے جس کے لیے ہم نے مطر بھی بنا کے رکھ کی ہے اس کو ہم نے بھگا دیا تھا رات بار اور صبح نمک اور تھوڑا سا سوڈا ڈال کے اس کو بوائل کر لیا آپ چاہیں تو اس میں اپنے پسند کی کوئی مسالے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ بلکل پلین رکھا ہے اس کو تو فرنس گول گپوں کے ساتھ ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں یہ بہت ہی بہترین گھر کا بہترین اور ہائیجین پانی بن کے تیار ہوتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو فرنس کومنٹ سیکچن میں مجھے ضرور بتائیے گا یہ ریسپی میری آپ کو کیسی لگی جلدی ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ